بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر آج میں بنا رہی ہوں پوٹیٹو چیز بانس بہت مزے کے بنتے ہیں بہت کلر فور وائن پرنٹ ریسپی ہے ڈینر لانچ بیک فارس ٹی ٹائم کبھی بھی آپ سرف کر سکتے ہیں بہت اچھی لگتی ہے تو ڈیریکٹلی ریسپی کی طرف چلتے ہیں انگریڈن میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی میں نے آلوڈ ہی ہے چار اڈرک میڈیم سائز کے انکو میں نے اس ساتھ سے گریٹ کر لیا ہے آپ کے پاس اگر الیکٹریکل گریٹر ہے تو بیسٹ ہے اگر نہیں ہے تو آپ ہینڈ گریٹر بھی یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں پوٹیٹو میں سے پانی کو لگ کروں گی میں نے گریٹ کرنے کے پاس بہت چلڈ بوٹر میں ان کو رکھا تھا تاکہ جن کا کرسپ ہے وہ قائم رہے اتر ویس اگر ہم گرم پانی میں رکھتے ہیں تو کلر تو چینج نہیں ہوتا لیکن جو آلو ہے وہ کرسپی نہیں رہتے ہیں تو ہم اس طرح سے اچھے سن کا پانی نکال لیں ریسپی کو پورا دیکھا کیجئے تاکہ آپ کا جو ٹائم ہے اور آپ کی جو انگیڈینٹ ہے وہ ویسٹ نہ ہو آپ پروپر ریسپی کو فالو کر سکے اور آپ کو ایک اچھا ریزرڈ ملے اور دوسرا اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیچئے کا بیل آئیکن ضرور تبا دیچئے کا اور لائکن شیئر کیجئے کا اچھا ان آلو کو میں نے اچھے سے پانی سے نکال لیا ہے میں نے بہت چیلڈ وارٹر میں آلو جو ہے گریٹ کر کے رکھے لیتے ہیں اب ہم ایڈ کریں گے سالٹ میں نے حاف ٹی سپون لیا ہے زیرہ حاف ٹی سپون ہری مرچیں تھوڑی سی میں بچاؤں گی میں نے ابھی صرف دو ہری مرچوں کے قدیب میں نے اس میں ڈالی ہے اور ایک میں نے ہری مرچ بچا لیا ہے سات میں میں اس میں ڈال رہی ہوں ہرا پیاس ہرا پیاس بھی میں نے ایک سے دے ٹیبل سپون ڈالیا ہے اور ایک ٹی بل سپون میں نے بچا لیا ہے ریچلی فلیکس ہیں تقریباً ایک ٹی سپون ہے جس میں سے ہم نے ہاف ایڈ کیے ہیں ہاف میں نے بھی رکھ لیا ہے مجھے نیکس میں جب لاز میں ہوگا تب یوز کروں گی کھوٹی کالی مرچ ہے وہ بھی میں نے ہاف ٹی سپون سے بھی کم اس میں ڈالیا ہے تھوڑی سی میں نے بچا لیا ہے اور ہرا دھنیا تقریباً ایک ٹی بل سپون کے برابر میں اس میں ڈال رہی ہوں کیرٹ بھی ایک ٹی بل سپون کے برابر اس میں ایڈ کروں گی میں پاکی میں ابھی بچا رہی ہوں یہ ہم نیکس میں لاسٹ بھی یوز کریں گے ایک میں اس میں انڈا ایڈ کروں گی اور کانفلور ایڈ کر رہی ہوں تقریباً چار ٹی بل سپون ہے میں تین ابھی ایڈ کر رہی ہوں ایک کے قریب میں نے بچا لیا ہے تقریباً یہ ایک سو پچیس کرام بنتا ہے تو اس کو اچھے سے میکس کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھے سے میکس کرتی ہوں میکس کرنے کے بعد اگر فیل ہو کہ تھوڑا پتلا ہے یا تھوڑا سا کانفلور اور جانا چاہیے تو ہم یہ کانفلور اور بھی ایڈ کر دیں گے اگر ایسا فیل نہیں ہو رہا لگ رہا ہے کہ آپس میں بائنڈ ہو رہا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے اور ایڈ کرنے کی ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں اور جانا چاہیے ہم پورے 4TB میں نے پورے کا پورا اس میں ایڈ کر دیا ابھی اس کو اچھے سے میکس کر دیا مجھے لگ رہا ہے ایک جڑگا پہ میں نے پین چھولے پر چھایا ہو گا ہے میں نے پہلے سے اسے پری ہیٹ کر دیا تھوڑا سا میں 2-3TB میں اس میں ایڈ کر دی ہوں اور اس کو اچھے سے گرم کریں گے پین کو پین کیونکہ میں نے پہلے سے گرم کیا اور اس میں اس میں اپنے جو پچیٹو کا امیسا ہے وہ ایڈ کر دوں گی تھوڑا سم سنو فلیم پہ لے جائیں گی اس کو فلیم آپ کا پروپرلی سنو ہونا چاہیے اس کے بعد میں امیسا اس طرح سے چمچ میں دوں گی اور جتنے سائز کا مجھے یہ بنانا ہے ابن میں اتنے سائز میں ڈال دوں گی بس کتنا پرفیکٹ ہے چھوٹے چھوٹے بنس بنائیں گے تاکہ آپ کی جو بنس ہے وہ ٹھوٹے بھی نہیں اور اندر سے پک بھی جائیں اس کو اس طرح سے تین سے چار بنس کے اندر آ سکتے ہیں میں ڈالتی جاؤں گی بہت سلو فلیم پہ رکھتے ہیں اس کو سور کر دیں گے تاکہ اچھے سے جو آلو ہیں وہ گل بھی جائیں اور ہمارا جو کانٹر ڈال ہے وہ بھی پک چاہیں تقریباً پانچ سے سات منٹ میں نے بہت سلو فلیم پہ انکو پکایا ہے ایک سائز سے ایک سائز سے بہت اچھی سی گولن ہو گئی ہے تو میں ترن دوں گی بہت آئستہ سے ہمارا جو بند ہے وہ ٹھوپے نہیں ان کو ترن کیجئے ترن کرنے کے بعد اب ہم نیکس ٹیپ کریں گے پین کو سلو ہی رہنے دیجئے گا ہائی مند کیجئے گا تک اندر سے اچھے سے پوٹ چائے ابھی ہم اس میں چیز ایڈ کریں گے چیز گیٹ کیوں یوز کیجئے گا ہر بندے ہم چھوڑ چیز ڈال دیں گے چیز کرنے کے بعد میں ایک سائز ٹومیٹو کا اس کو پر رکھ رہی ہوں ٹومیٹو سائز رکھنے کے بعد ہم اگین تھوڑ چیز ڈال دیں گے اس پر اور ساتھ ہی ہم جو میں پاس شنلہ میس کے رنگز ہے وہ رکھ دیں گے شنلہ میس کے رنگز شنلہ میس کے رنگز چیز میں کٹھی ہوئی تھوڑی سی میرے پیچھنی فلیکس ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا بلیک پیپر ایڈ کریں گے چیز کے ساتھ بلیک پیپر کا کمبینیشن بہت زبردست لگتا ہے اور ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے تھوڑا خرابیاز ڈالیں گے تھوڑا سا تھوڑی سیم کیرٹ اس پر ڈال دیں گے اور ساتھ میں تھوڑا سی اور یہ اندرے فلیکس ایک دو ڈال دیں گے اور زبردست قسم کے باری سنیکس بننے والی ہیں آپ سب کو بہت اچھی لگے گی ابھی میں نے فلیم کو سلو ہی رکھا ہوئے ہم اس کو کبر کر دیں گے اور سلو بے تھوڑا سا میں تیز کر لیوں بہت مائنر سا تاکہ ہمارے جو برنس ہیں وہ اچھے سے گولڈن ہو جائیں دو سے تین نرچس ہم نے برنسے لگایا ہے زبردست قسم کی ہمارے پٹیٹو برنس ہے وہ جائیں ہے بہت اچھے سیبرنس ہے بہت زبردست ارومہ ہے بہت زبردست ٹائن کا میں یہ دش آؤ کر لوں گی اس کے ساتھ وائٹ ساوس یوز ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو وائٹ ساوس کر سکتے ہیں ادروایس چلی ساوس یا تمہینو کیچر کے ساتھ آپ کھائیے بہت بہت مزے کے لگتے ہیں جی زبردست قسم کے پٹیٹو چیز برنس ہمارے ریڈنگ ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت یمی بنتے ہیں وہ چھٹ پٹ بن جاتے ہیں آپ کے ڈنر میں بہت ایک وائبرنٹ سا لوگ دیں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا آپ کے ایکسپیرنس کیسا رہا اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی